ایم ڈی فیروز سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو ہاں جی کیسے ہیں اچھے آپ کیسے زبردست کیا بات ہے چلیں شکریہ میں اس دن آیا تھا آپ کو بتایا ہوں گا میں نے کہا کہ قرآن میں ایسا کوئی بھی صورت پکڑ لو جس کا تو بلکت کر بنا سکو تو آپ نے ایک مثال دیا تھا مسلمان خذاب کا تو آپ نے جس کا مثال دیا وہ تو جھوٹا ثابت کیا تھا وہ تو جھوٹا آدمی تھا مطلب وہ تو خود گھنبی پیغمبر مانتا تھا تو حضرت محمد نہیں تھے اپنے آپ کو پیغمبر مانتے نہیں نہیں ہاں تو مانتے تھے نا تو اس ٹائم اس کو جھوٹا تھا تو ہم پھر یہ کیسے مان لیں کہ وہ صورت پکڑ لو اسے آپ بنا سکو تو آپ نے اس کا نام دیا تھا تو اس ٹائم اور آج کے کتاب میں مطلب اس کے بارے میں میں نے تھوڑا جان کرے لی جتنا ہو سکا اس کے سب سے لگا وہ تو جھوٹا ہے وہ صورت ہے جھوٹا نہیں تو جیسے آپ مسلمان کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں نا ویسے ہی اسائی حضرت محمد کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو جھوٹا ہے اسائی بھی کہتے ہیں محمد تو جھوٹا ہے تو ہم کیسے مانیں کہ حضرت محمد سچا پھر ہے جی 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 میں نے اس بارے میں بات نہیں کہتی میں نے کہا تھا کہ قرآن کا جو آیا تھا اس ٹائم جو قرآن کی آیات کو مطلب اس نے بنایا تھا وہ تو آج کے تاریخ میں بھی جھوٹا ہے اور ابھی تو اسے ابھی تو ملی نہیں رہا ہے کہا ہے کیا ہے کیا لکھا ہوا تھا وہ تو ملی نہیں رہا آپ ایسا کسی کا مثال دیجئے جو آج موجود ہے جسے میں پڑھو اور میں سمجھو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو میں مان لوں گا قرآن جھوٹا ہے نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جس اصول کے یا پرنسپل کے مطابق آپ حضرت محمد کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اسی پرنسپل کے مطابق ہم بھی آپ مسلمہ قذاب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہم محمد قذاب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ہم تو صرف اصول سیم ہے نا کہ آپ اگر انہیں جھوٹا کہہ سکتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی کہ مسلمہ کلاب کو بھائی مار دیا تھا تو اس لئے جی وہ جھوٹا ثابت ہو گیا نہیں مرنے سے کوئی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ حسین کو بھی مار دیا تھا پھر مان لے کہ حسین جھوٹا تھا ہاں جی آپ کہہ سکتے ہ Secondly حسین جھوٹا تھا اور پھر حضرت محمد کو بھی حضرت محمد بھی تو مار گئے تھے تو وہ بھی جھوٹے تھے عیسیٰ کو مار دیا تھا عیسیٰ کو مار دیا تھا تو وہ جھوٹا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں نبی قتل ہوئے کہیں امبیاء قتل ہوئے قرآن میں نے لکھا کہ بنی اسرائیل نے کتنے امبیاء کو قتل کیا تو وہ سارے جھوٹے امبیاء تھے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قتل ہونے والا جھوٹا ہوتا ہے تو اس کے مطابق تو پھر قرآن کے حساب سے بہت سارے امبیاء ہی جھوٹے تھے جی جی وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا سوال ہو نہیں میرا سوال یہ ہے کہ آج کی ٹائم پہ موجود جیسے کہ قرآن صورت موجود ہے آج کی ٹائم تو وہ امبیاء جو قتل ہوئے ان کی کتابیں بھی موجود ہیں تو پھر بھی وہ جھوٹے ہوئے آپ کو لوجک سمجھ نہیں آرہی میری بات کی دوبارہ سے لوجک سمجھاؤں آپ کو آپ ایسے آدمی کا مثال لیجیے جو ابھی موجود ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزت محمد ابھی موجود ہیں اس کے کتاب موجود ہے نا قرآن صورت تو ہاں نا تو کتاب تو پھر زرتشت کی بھی موجود ہے نا تو وہ بھی سچا نبی یہ ہوگا پھر تو نام بتائیے اس کتاب کا نام کیا ہے ہاں تو زرتشت زرتشت اردہ وراف نمک ٹھیک ہے زردشت نامہ یہ دونوں کتابیں موجود ہیں آج تو وہ نبی مانی کی کتاب موجود ہے آج کیا وہ جھوٹا ہے وہ بھی تو پھر سچا ہوگا نا وہ نبی جس نے سب سے پہلے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کتاب تو اس کی بھی موجود ہے اس کی ایک سے زیادہ کتابیں موجود ہیں تو لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ قرآن کا کاپی ہے کاپی ریٹ جیسے نہیں قرآن نے اس سے کاپی کیا ہے وہ قرآن کا کاپی نہیں ہے آج ہاں ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں کہ وہ بھی قرآن مانی سے قرآن نے کاپی یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے بات سمجھ نہیں پا رہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آرہی ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں آپ کو ہماری بات سمجھ رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جس منطق کے مطابق آپ مسلمہ کذاب کو جس لوجک کے مطابق آپ مسلمہ کذاب کو جھوٹا کہتے ہیں اسی لوجک کو جب حضرت محمد پہ اپلائی کیا جائے تو وہ بھی جھوٹے ثابت ہو جائے بھائی مسئلہ یہ ہے اصول جو ہوتا ہے جو اصول آپ مسلمہ ابن حبیب پہ اپلائی کر رہے ہیں وہ ہی جب حضرت محمد پہ اپلائی ہوتا ہے وہ بھی جھوٹے ہی ثابت ہوتے ہیں یہاں تو اپنا اصول بدل نہیں آپ کا اصول غلط ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کتاب ہے ہنڈیڈ ہسٹوڈیان مطلب ہنڈیڈ ہسٹوڈیان وہ کیا امریکہ امریکہ کے ایک ناغریک نے لکھا تھا اس میں سب سے پہلا جو نام تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہوگی آپ کو اس کتاب کا نام بھی نہیں آتا نہیں ہنڈیڈ پوٹری ایسا ہے کوئی مطلب بس نام آپ نے خود وہ کتاب پڑھی نہیں ہے اور مجھے پوچھ رہے ہوگی میں نے پڑھی آپ نے پڑھی ہے وہ کتاب آپ کو تو اس کا نام بھی نہیں آتا میں نے لیسٹ میں نے لیسٹ بتایا لیسٹ کا پورا کتاب میں نے نہیں پڑھی اس کا لیسٹ ہے کسی کتاب میں اگر کوئی حضرت محمد کو ٹاپ پہ لکھ دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا پرسنل اپینین ہوگا میرا پرسنل اپینین حضرت محمد کے بارے میں بہت برا ہے تو میں بھی کتاب لکھ دیتا ہوں جس میں میں ہنڈرڈ ورسٹ پیپل ان ہسٹری لکھوں اور میں اس میں ٹاپ پہ حضرت محمد کو رکھنوں تو مان لیں گے میری بات آگا آپ لکھئے کوئی بار نہیں میں اس کا مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں اس نے اس کا پرسنل اپینین تھا تو اس کا پرسنل اپینین میرے لیے قرآن و حدیث کیسے ہو گیا اور آپ کے لیے تو ہو گیا نا آپ نے تو مان لیا کہ اس کا پرسنل اپینین کو آپ نے قرآن و حدیث والی عزت دے کے شرک کر دیا نہیں نہیں میں صرف اس لیے آج آیا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ اس نے لکھا تھا جو میں نے کہا تھا وہ میں اس پہ قائم ہوں بالکل جی میں مجھے مطلب میں جو بولنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے لکھا تھا قرآن جیسا ایک سورا تو میرے حساب سے مجھے تو سورا نہیں پورا قرآن لکھا تھا پورا قرآن لکھا تھا سورا نہیں پورا قرآن اس نے لکھا تھا ٹھیک ہے پورا قرآن لکھا تھا اس لئے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے حساب سے میرے حساب سے آپ کرا تھے یہ آپ کا پرسنل اپننε میں نہیں اصول کے مطابق میں بات کرتا ہوں میں آپ کے حساب سے تو بات ہی نہیں accomplishment رہا ہے نہ آپ میرے حساب سے بات کریں میں تو حصول کے مطابق بات کہا رہا ہوں جس حصول کے مطابق آپ مسلمہ ابن حبیب کو غلط کہا رہے ہیں اسی کے مطابق حضرت محمد اس سے زیادہ غلط ثابت ہو جائے مسلمہ کے بارے میں آپ اسلامی تاریخ لکھیں اسلامی تاریخ میں مسلمہ کو بہت غلط لکھا گیا ہے آپ یہ ثابت کر کے اس سے دکھائیں کہ اس نے کسی چھ سال کی بچی سے شادی کی اس میں نہیں کی آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ مسلمہ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی وہ بھی اس میں نہیں کی ٹھیک ہے تو حضرت محمد سے تو وہ اچھا ہی ہوا نا یہ دو کام تو اس نے نہیں کیے تھے کیا اس نے اپنے کیا اس نے لوگوں کو قتل کرایا تھا اتنے لوگوں کو اس نے قتل نہیں کرایا جتنے حضرت محمد نے کرایا تھا بلکہ حضرت محمد کے فالور نے اسے قتل کرایا اس پہ تو جنگ سلط کی گئی جا کے اس پہ حملہ کیا اسے مار دیا آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ اس نے قتل کروایا آپ کو یہ بھی بولنا چاہیے کہ کس لیے قتل کروایا تھا ہاں تو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کس لیے کی تھی یہ بتا رہے ہیں اور چھ سال کی عائشہ سے شادی کیوں کی تھی حضرت محمد نے یہ بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں کی بات تلاش کر رہے ہیں نا تو پھر ان دو باتوں کا جواب دیں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے بہت سے شادی کار لی تھی اس کا بیٹا تو تھا ہی نہیں آنا تو وہ جو بیٹا تھا نا وہ بیٹا ہی تھا تب تک پھر اس کو بیٹے سے ہٹا دیا تھا پہلے وہ بیٹا ہی تھا بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں نہیں تو میرا بیٹا نہیں ہے بس اور پھر اس کی بیٹی سے بیوی سے شادی کار لی عرب میں اس وقت تک مو بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کا رواج نہیں تھا اس لیے لوگ برا کہہ رہے تھے حضرت محمد تو اس کا عورت کا نام کیا تھا اس عورت کا نام ہے عمل مومنین حضرت زینب بنت جہش حضرت محمد کی جو حضرت محمد کی پھپھیری بہن تھی اچھا تو ایک بات بتائیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سے چالیس تک چالیس کے عمر تک ایک ہی عورت کے ساتھ رہ رہا تھا اور انسانیت مطلب انسان کا جو اپنے جسم کا چاہیدہ جو ہے وہ جوانی میں رہتا ہے بھرہ پا میں جتنے بھی شادی کیا بھرہ پا میں چالیس سے ایک سادی سے پہلے دوسرے سادی نہیں کی تھی جب تک وہ مر نہیں گیا اس کے بعد سادی جو کی اس کی کارن ہے ہاں اس کا کارن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے وہ کارن صرف بہت بہت مطلب راجنیتی کارن بھی ہو سکتے بہت بہت سارے کارن راجنیتی نہیں ہے صرف ایک کارن ہے یہ ہواس کی کارن نہیں تھا ہواس بھی تھی ویسے بھی تھا نہیں یہ آپ کا اپنیان نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت محمد تو کسی خوبصورت عورت کا پتا چل جاتا تھا تو اس سے شادی کا پیغام بھیج دیتے تھے بلکہ لونڈیاں خرید لیتے تھے چھے لونڈیاں دیکھے ایک لونڈی لے لیتے تھے چھے لونڈیاں دیکھے خوبصورت ہاں تو آپ کی جو عمل مومنین حضرت صفیہ ہیں وہ چھے لونڈیوں کے بدلے حضرت محمد نے لیتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کا اپنیان یہ دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت محمد کو اتنی دس شادیاں کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گی تھی بتا دوں یہ تو آپ کہہ رہا ہو کہ جو بھی آپ کارن مجھے بتاؤ گے کہ نہیں وہ مجھے آپ منوا نہیں سکتے تو بول کہ فائدہ میں آپ کو کہا منوا آ رہا ہوں آپ نہ مانیں میں نے کون حوالہ تو میں نے سارا دے دیا آپ جا کے خود کسی مولوی سے اپنے مسجد کے مولوی سے پوچھنے جو میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹا ہے سچا ہے اور خود بھی تو تھوڑی محنت کرو آپ کی کتابوں کے ساری باتیں میں آپ بتاؤں دس بار یہ چیزیں میرے چینل پر ویڈیو پڑھی ہے جس میں زینب اور حضرت محمد کی شادی کی بات ہوئی ہے صحیح ہے حضرت محمد نے اپنی بہو سے شادی کی اس میں جانا اس میں ریفرنس بھی دیا ہوا میں نے آپ کے کہنے پہ تو وہ مسلمہ قذاب کے بارے میں تھوڑا پڑھائے کہ نہیں چلیں نا کچھ اور بھی پڑھیں نا ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت محمد کو اتنی شادیاں کرنے کی خواہش کیوں آئی ہوئی کیوں حضرت محمد کی اولادیں مرتی جا رہی اور حضرت محمد ایک منٹ صبح تو کرو نا بھائی کٹو نہیں میری بات کرنے دو میری بات کرنے دو اے یار آپ سوال کٹو نہیں نا ایک منٹ بھائی میں نے ابھی پچھلے سوال کا جواب نہیں دیا ایک منٹ بھائی میرے چاند یہاں پہ بدماشینی چلے گی ایک منٹ پھر میں میوٹ کر دوں گا پھر کر دی آپ میوٹ آپ کو ٹھیک ہے بدماشینی چلے گی میری بات سنوں گے تو بات چلے گی تو اہم ڈی فیروز کو جو میں نے بات بتانی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت محمد کی اولادیں مرتی جا رہی تھی حضرت فاطمہ کے علاوہ ساری اولادیں حضرت محمد کی مرتی جا رہی تھی اور حضرت محمد سے ایک منٹ او فیروز میاں ایک منٹ میری بات سنوں گا آواز نہیں آ رہے بھائی آواز آجے گی یہ بھی تھوڑی دی ٹھیک ہے تو حضرت محمد کی اولادیں مر گئی تھی ساری اور حضرت محمد کو یہ ڈر تھا کہ وہ بے اولاد ہو کے مریں گے کیونکہ ان کو بلکل ڈر تھا اس بات کا اور ان کو یہ تو پکا بتا تھا کہ بیٹا کوئی نہیں ہے میرا میرا نام نہیں چلے گا اب کیا ہو رہا تھا حضرت محمد جو تھے وہ شادیوں پر شادیاں کرے جا رہے تھے کیونکہ وہ یہ چار ہے تھے کہ ان کا بیٹا پیدا ہو جائے تھے اور دوسری بات ہے حضرت محمد کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان سے اولاد پیدا نہیں ہو تو حضرت محمد کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہو اور نرینہ اولاد یا میل اہیر تو ان کا کوئی حائل اس لیے وہ شادیوں پر شادیاں کر رہے تھے اور ان کو پتا بھی تھا کہ شاید ان کے ساتھ کوئی انفرٹیلٹی کا پرابلم چال رہا ہے تو اس لیے وہ شادیوں پر شادیاں کر رہے تھے تاکہ ان کو کوئی اولاد کسی عورت سے ایک سے ان کی اولاد ہو جائے جو کہ نہیں ہو رہی یہ پرابلم یہ حضرت محمد فیس کر رہے تھے جس کی واسہ وہ شادیاں کر رہے تھے چلیں ایم ڈی فروز ہی ڈراپ ہو گئے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے